کیا بڑابر کے ٹکڑے کیے سیر جی آپ نے ہرے میرا نشانہ ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے بھگوان کی دین ہے آرتی کسی کو بلایا ہے کی نہیں ہاں یہ ہاں یہ اس آرتی کی کیا دکھنا ہے ایک ہزار ایک تو ایک روپیا ایک آرتی کا خواہ ایک سکھ ہاں ساری آرتی بھنگ کر دی بے وکوف کوئی بات سکھ بھی ایک بار پھر چھو اتروا دوں گا ایک ہزار ایک تو دینے پڑھیں گے آپ کو ارے اس سے تو میں ہر روز ایسے ہی آرتی اتروا ہوں گا اسے گھر بیٹر میں چیک آٹ دوں گا میں تمہاری ٹیک بک پڑھ دوں گا کمینہ ککربتہ کتہ ہرابی نیسٹی یوزرس بلاڈی ڈڈی فلو سہمٹی ہو اے تم تو ایسے بکواس کرو جیسے تمہاری بیوی ہاں یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے ہاں اچھا چوب نام کیا ہے تو بھالا میرا نام گھل بدن ہے حضور پیارسے لوگ مجھے گلابی کہتے ہیں جلے بھی جلے بھی نہیں حضور گلابی دو آرتی کی دو ہزار روپے حضور دو آزار نہیں دو آزار دو سو دو روپے اسے میں چیک نہیں چلمر؟ ہم کو ہریانہ بھی جانا ہے اور تو بھی جا جلدلی کر لے اترا مت جلدلی سب چلیے 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 گلاوو آج جلدلی چھٹی مل گئے میری ڈارلنگ جلدلی آجا ہم آج شکار پر چلتے ہیں گلاوو آجا چاشو چاشی تو پہلے ہی شکار پر چلی گئی شکار پر وہ کیسے تمہارے سیج کی آئے تھے چاکی کو کار نے بٹھا کر شکار کے لیے اپنے ساتھ لے گئے کرلے کمینے کرلے کمینے خوب سے کیا őھ представляrd میرے بھی بھی لے گا تو قائدہ تم یا ہو کیا نہیں 프�aríaでした میں تو اُدھر تھا خوروش یہاں بھی آ گیا جنبی گلاوی مجھے کان چپاؤں میں تان چپاؤں میں ایک منٹ امبریسیٹر کے ڈککی میں چھو جا کسی ہے ارے جیسے میں بولتا ہوں ویسے سن میری اممہ چھو جا یہاں ایسے نہیں چھو جا چھو جا دککی میں جنبی 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 سیٹی تم گھر میں ہی ہو مگر آپ ادھر کیسے درخل میں یہاں تجھے پیک اپ کرنے آیا تھا پیک اپ میں تو آج سے آپ کے کام کو ہی پیک اپ کرنے والا ہوں سیٹ جی کیا بک رہے ہو اکھ بار میں وانٹڈ آیا ہے ایک بہت اچھے انسان بڑی کمپنی کے مالک اس کے پاس ڈرائیور کی نوکری کھالی ہے باہت جا رہا ہوں سیٹ جی میں وہ نوکری تجھے نہیں مل سکتی کیوں میں اچھا ڈرائیور نہیں ہوں تجھے وہ نہیں مل سکتی آخر کیوں نہیں مل سکتی اس لیے کہ وہ استحار میں نے ہی دیا تھا پھر جی میری نوکری لے بھی نہیں ہے نوکری بھی نہیں ہے پھر جی جلے بھی ہے نوکری ہے مگر وہ گھر میں نہیں ہے کہا ہے مٹھا ہی لانے گئی ہے کیوں کیوں کہ آج میرا برڈے ہے اوہ تو وہ گھر پر نہیں ہے آہ آہ اچھا تو مجھے بے وکوف بنا رہا تھا شید جی آپ نے کچھ کہا ہاں ہاں میں سوچنا سا آج میرا برڈے ہے نا کیا تجھے چھٹی دیتا ہو چھٹی بڑی مہرمانی سیٹ جی بڑی مہرمانی ہاں 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 تو کیا ہوا تُو میری کار استعمال کر میں تیری کرتا ہوں ہاں 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 میں بھی کتنا گدا ہوں ایک ہزار روپے کی لالت نے اپنی بیو کو آرت کی تھالی نے مجھے سجا کے بھیجیاں مجھے سے حرام تھا دیکھو تو چپا سے مار رہا چاہیے تمہینے حرام ہے حضور حضور یہاں حضور کی آواز سنی تو جلدی چار تیلے چلی گئی اے بھگوان بال بال بچ کیے بھگوان بال بال بچ کیے حضور کار جلے گئے اے میرے ازاز روپے آری انہیں روپے نے تو میرا گھر بروات کر کیا ہے تو اس کی نظر اتارتی ہے وہ تیرے پر نظر جماتا ہے تیری ساری کامی وہ جلدی میں لکھی میں رہ گئی بیسی بھی بڑی گرمی 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 خوش کھیں بہتر آس مرے کلی رو ہوں آوہ آوہ آئے آی اس tremہ آپ نے میری سیکریٹری کو دھکا بارا دھکا دھکا مارا مینے میرے مینے آپ کو دھکا مارا دھکا تو ایسا ہوتا، دھکو اے 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 تُب اتے دھکا میں نے تو کھا لیا اسا اے 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 میں نے ایک ہاتھ بھی نہیں لگا دیکھو یہ میں نے ایساس لگا ہے اولو کے پتھے ہو تم نوکر اور آج اتے مالک پر جیسی رکھتے ہو چیٹ جی میں بھی تو ایک انسان ہوں شای جائے کمینا ککرمتا کتا حرامی nasty useless bloody dirty fellow اے تم یہاں کھری کیا کھری ہو جاؤ جائے نا آج سینٹر کی پیٹی آنے والی آساب کیا رہی ہے ہاں سینٹر چلے جا نا کاری لے کر سمجھے اچھا جا جا حضور آگئے میری ہزار روپے کی لٹری بھائیہ 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 تم اچانک یہاں کیسے آگئے جس طرح گنگا ہمالے تھے نکل کر بہاڑوں چچٹانوں چھالوں سیڑیوں سے چل کر بمبئی کی چوپاٹی پر آ کر ملتی ہے اسی طرح سٹار کے ملتے ہوں اس سٹیش پر چلتے ہوئے ادھورے ڈرامے کو چھوڑ کر میک اپ کو دھو کر جیٹ اپ کو سیٹ اپ کو توڑ کر سانگے میں بیٹھ کر چلتی کاری میں لیٹ کر بینہ ٹکٹ دیئے آج کی ڈیٹ پر تمہارے پاس سیدھا چلا آیا ہوں جی جا تو کہاں ہو میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں چمپک میرا سالہ آدھا گھر والا بچڑی کا جالہ جی جی کیسا لگ رہا ہے ہمارا ملاب کی جا جی آپ کا تار پہنچے انارکلی کے چیر ہرن کا سین مجھے یاد آگی جس نے دروپڑی پکارتی ہے جناردن اے جناردن اس گغلے آزم کی ذلم سے میرا ادھار کرو تو کی جا جی آپ نے پکارا میں نے اوتار لے کر اینٹری بارہ بولو کیا کرنے کا ہے ہاں تلی بی تلی بی تلی تلی بی تس تلی بیا تلی باید تم خواہ assess تلی ب περιادہ تلی ب reflect یوپی نہیں پنجاب نہیں کون ہوتا ہوں امریکہ میں شکاگو ہوں پندرین کا چاند ہوں انتچ پلاور ہوں گلابوں کی سیسٹر ہوں who are you میں کالیا کا پاس ہوں چک دمبار ہائے جگس what a lovely name جگو تمہارا شب نام کیا ہے سندری میں جیمز بونڈ کی گوئی فنگر ہوں پیچ والی فنگر تم اتنی دور کیوں آئی ہو میں اپنی امپورٹی جوانی کا بوجھ لیے انڈیا اس لیے آئی ہو کہ کوئی با کا کھیلا ملے تو میرے دل کی بیل بجے تینینینینینینینینینین ارے آپ ابھی تک بیٹھیں کیوں ہیں کھڑیے نا کھڑیے آو بابا کھڑیے نا خیف ھیت بولیم اب کیا پیوگی پیوگا ہاں چندہ یا گرم کرمتی ہوگا ابھی لائے انٹیس لائے وہ کیا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا یہ فلیٹ کافی ٹوٹ پوٹ گیا ہے میں اسے ری مولڈ کرنے کے بارے میں روچ رہا تھا دیو کالی بڑا اشدارتی ہے رہ اتنے سال یہ اپنی امیرکنسانی کہا تو بارے کسی رہے وہ کیا ہے سال جی ہمارے سچور جی ایک بارے امریکہ گئے تھے وہاں سے کچھ لفتہ کر کے وہ لوٹ آئے پھر وہ چلے بھی گئے اور یہ بیچاری انات سید کی بڑے دیوالو ہے ایک آرٹی کا ایک ہزار ایک سو روپے دیتے ہیں بھائیہ میں ابھی آئی بھائیہ یہ امپورٹ ہے نا اُلٹا یعنی کہ کھڑو کو بیٹھو بیٹھو کو کھڑو بھائیہ کا بہن بہن کا بھائیہ دیکھ میرے بھائیہ لو اب آرٹی میری سالی اتارے گی اگر انہیں پسند ہو تو کیوں نہیں کیوں نہیں ایک آریہ ہماری سٹیٹ میں وہ انات آشن میں جگہ خیالی ہے کیوں نہیں سیکیٹری بنا دے سیڑ جی نیکی اور پوتھ پوتھ سالی جی مبارکو اب تک پیو کافی پیو 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 وہ دونوں مورڈر آپ نے کیوں کی ہے کیک لانے کے لیے سر آپ کا اگلا ٹارگیٹ کون ہے دیش میں بہت بیکار لوگ ہیں فور ایکسامپل سنگنل کے سامنے کھڑے ہو کر بیکار میں ہون بجاتے ہیں بیکار لوگ ہندوستان میں پیدا ہو کر ہندینا بولنے والے تفر اور بیکار لوگ کسی کو بھی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا سب کو ماتا لوں گا سر اس کا مطلب آپ پولیس سے درتے نہیں ہیں کیا 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 در اور مجھے اے میں دلنے والے گھوڑوں میں سے نہیں ہوں ریس کا گھوڑا ہوا ہی رے بابا کمان ارسٹ اے سوم اس کی بیل کرو اور اسے یہاں لے کراؤ اے ای ایدھر آ سر اس کا بیکگراؤن پتا کرو اوکے سر جوکر لگتا ہے یہ تو جوکر لگتا ہے یہ تو جوکر لگتا ہے یہ تو جوکر لگتا ہے جوکر ایک بار اور جیگوار یہ کیا ہے اوپمہ ہے اوپمہ کھا کر بارڈی بنانے والے تم جو سکی ضرورت نہیں ہے چل باجو ایڈ get up get up get up ایسے go there میری جمانت کروانے والا پھالتو آدمی کون ہے کون ہے وہ سکاؤنڈرل کون ہے تیل می تیل می ایسے میرا انداز اگر صحیح ہے یہ سکاؤنڈرل ہی ہوگا وہ اے 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 کھوٹی آواز نہیں دبا دوں گا آواز کو اے تیرے پیچھے کون ہے بے نو کون ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے پیچھے میرے آگے پیچھے رہنے کے لیے کیا میں رائشن کی تکاہ میں کھڑا ہو کیا رائشن لینے کے لیے نو وار 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 کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں اے وہاں کھا جا رہا ہے بے اے میرے صبر کا امتحان مطلے یہ سارے مردر کس نے یہ باتا دے ورنہ ماں ڈالوں گا شکر اور بی بی کے گودام لگ رہے ہو کیوں اتنا ٹینشن نے رہے ہو جادہ ٹینشن لوگے تو نہ سے پھڑ جائے اور مر جاؤ گے کیا بمپر ہے اے اے بابو جی کیوں ایسے مار دیا ہے باہر سے کلاس ہے اور اندر سے خلاس ہے سری ایک چھوٹا مڑا چور ہے پاپ لارٹی کا پاگلپن ہے اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے سر سیٹی میں جو بھی کنرمنٹ سے ان کی ٹیچ میں رہتا ہے ہمیشہ اے شیر دہاڑ رہا ہے اور تم خودر خودر کر رہے وہاں پہ مجھے گشہ ماں دلاؤ اے میں پاگل ہوں ترتا نہیں ہوں گولی چلا دیتا ہوں سچ سچ بتا دے وہ کون ہے ہاں تمہیں تو منٹل بننا پڑے گا اے نمونے میں تو پہلے سے منٹل ہوں میرا بی بی بند سے پہلے جواب دو یہ ہاتھ کیا دکھا رہا ہے ابھی یہ ہاتھ کا زمانہ نہیں ہے اوپر اٹھا کے کیا دکھا رہا ہے اے صاحب ان ماترس کے میرا کوئی سممان نہیں ہے صاحب کرمنلز کو انفرمیچن اور ویپن شاہیے تو وہاں مجھے فون کرتے ہیں صاحب اس جاگوار نے بھی مجھے فون کیا تھا صاحب اس کا نمبر ہے تیرے پاس نائے صاحب اس بار کارے کے تو نوٹ کر کے رکھوں گا کرشنا جب تک اس جاگوار کا پتا نہیں چلتا اسے اپنے روم میں رکھو چلو جاؤ ہاں بولو آپ کے پلان کے مطابق اس نے مجھے بیل دلائی اور کرشنا کے کمرے میں رکھا ہے یہاں کب کون کیسے کیا کیا کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے یہ سب کچھ اپ ڈیٹ کر کے آپ کو دوں گا بھائیں اس کی بدلے میرے دونوں کے اس کو خارج کر کے مجھے چھوڑ دیں گے تو میں دوبائی جا کے روٹی سوٹی کے بندوباز کر لوں گے سر پہلے جو کام سوپا ہے اسے کرو باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے تھانکیو سر تھانکیو اے سر یہ کیا اس بیکار کے چار سو بیس کو آپ نے وہاں پر بھیج دیا اس کرشنا نے ہمیں لکھ کر دیا تھا کہ اسے پروٹیکشن نہیں چاہیے اور اب وہ چاروں وہیں پر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا میرا مطلب یہ ہے سر اتنے سمجھدار لوگ کے بیچ میں آپ نے کارٹون جیسے کو بھیجیا اسے پہلے تو میں نے بھیجا ہے چلو ہوتا اے بابرے آپ ہے کیا کہا کی ہے تو سری گنگا نگر کی سری گنگا نگر کی اے سری گنگا نگر اے یہ بتا تیرے پاس پاسپورٹ ہے نا بلکل ہے جی پاسپورٹ ہے کیا یا کامنگیا ہم دونوں ملکی اگر دوبائی آئیں گے تو وہاں روز مزے ہی مزے اکی جی کٹی پیاری ہے ہاں 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 اے تیاسٹی کیوں ہے کیوں بے چپ چپ کھا کے کونے میں پڑے نینے کے بجائے کاموالی کو فسانے کے چکر میں ہے کڈڈا کہیں گا بھگیا سے ایفلٹور سامان بڑا ہے لیکن دیماغ چھوٹا ہے باڑی بڑی دیماغ کم آگے میرے ہاتھ میرا ربا شکریہ 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 پیار سے پڑم اس طرح بلا سکتے ہو چچو بلا ہوں چچو چچو کرسنا چچو چچو کرسنا کرسنا خوبصور چچو چچو چیئرز بولا ہی نہیں اور اندر جھوڑا کے لیے چچو 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 اس نے زور سے مارا موچہ پسند نہیں آیا چچو موچھے ل نہیں لگا چچو تم کیا سمجھ رہو مانے جان بودھ کو تھپڑ کھایا ہے ہاں بے گار کا لنگور میرا بیگرانڈ جانے بینا اس نے تھپڑ مارا ہاں اب اب جوک بات کرو چاچو تجھے ابھی بھی جوک لگ رہا میری بات ہیں میرے بارے تو بھی نہیں جانتا ہے کشنا اگر میں چاہوں تو سی بے والوں کو بول کسے سپاٹ مارس کروا دوں گا سپاٹ میں یہ کیا سی بے آئے ارے اس ٹی اے سب کیا بولتے جارے ہو یا اے نو سی بے نو آر بی اے کچھ بھی نہیں بولا مینے ایس بی اے بولا اے میری بات چھوڑو تو بیگوان کے نام کشنا رکھر اندرسنگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے میرا کیا ہے چاچو میں تو کل نکل جاؤں سنو میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے وہ ان کو بتا کر دس پندرہ مار کے نکل جاؤں گا آئیڈیا کیا ہے سنو اہا اتنا بڑا پلان بتا کے تجھے شرف دس پندرہ ہزار ہی چاہیے کیا ہزار نہیں چاچو دس پندرہ لاکھ دیکھ پلان ایکسرنٹ ہے اگر تم اس وقت وہاں گئے تو پتہ نہیں وہ پیپا کے کسال میں ہوں گے تمہیں کام کرو آج رات سو جاؤ سبا ہوتا ہی وہاں چلے جانا مجھے تو نید نہیں آرہی ہے میں لوری سنا کے تمہیں سناوں گا چلو میں گاؤ تم سو جانا میں گاؤ تم سو جانا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ پرابلم میرے کارن شروع ہوئی ہے میں ہی سال کروں گا اس سارے اوکا مات کے گھاٹے ہوتار دوں گا اسے مرنا ہی ہوگا لیکن الزام ہم پر نہیں آنا چاہیے تم پر الجام آئے بھی نا اسے مارنے کے ایک اچھا طریقہ بتاتا ہوں لیکن اس کے لئے کھرچہ زیادہ آئے گا کتنا چاہیے پنڈرہ لاک کیش اور یہ کام والی بتاشا اور دبائی کی دو فلائٹ ٹکنیں پہلے تیرا پلان کیا ہوا بتا پلان بتانے کے بعد کہیں تُو نے لوچا کیا تو اگر نہیں بتا تو ابھی ختم کر دوں گا ختم کر دوں گا ختم کر دوں گا بتاتا ہوں ایویل تیلیو مین پلان بتا آپ کو شک ہے کہ سارے مرڈرز آریا ہی کر رہا ہے یہی پہ یہی پہ ہمیں اپنے دماغ کے استعمال کرنا ہے جدی ہم میں سے ہی کوئی جاگوار کا ڈرس پہنڈ کے آریا کوڑا دے تو آپ کا دشمن بھی مارا جائے گا کالیج بھی کھل جائے گا ایسے ڈیس لائیو تیلی کاش کرے تو ہمارے چینل کے ٹی آر پی ایسے 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 بڑے گا اوہ مرڈر جاگوار کے اکون میں ہی چلا جائے گا میرا پلان کیسے لگا